بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن گائیڈر میں ہوں کاشف نعیم دی نیشن گائیڈر کے دیکھنے والوں سننے والوں اور چہنے والوں کو میرا اسلام علیکم محضوظ دوستو پہاڑوں کی انچائیوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک یہ دنیا بہت ہی خوفناک قسم کے جانوروں سے پری پڑی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی جانوروں کے بارے میں معلومات دیں گے جن کی خصوصیات سن کر آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو حیرتوں کی دنیا میں لے جائیں حسب روایت اس چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چلے دوستو کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز سب سے پہلے بات کرتے ہیں ککی کٹر شاک کی دینیشن گائیڈر کے دوستو ککی کٹر شاک نائے تھی عجیب الخلقت مچھلی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ککی کٹر شاک کی لمبائی محض 22 انچز ہوتی ہے اور اس مچھلی کے دھانتوں کا سٹائل باقی سمندری حیات سے مختلف ہے ماہرین نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب یہ مچھلی شکار پر جپتی ہے تو صرف بسکٹ کے سائز جتنا گوشت اسے علیدہ کر کے چلتی بنتی ہے دوستو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مچھلیوں کی یہ قسم صرف جنڈ کی صورت میں حملہ آور ہوتی ہے اور منٹوں میں بڑے سے بڑے سمندری جانور کو چٹ کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ متعدد بار انسان بھی ان کا شکار بن چکے ہیں یہ مچھلی دن کے وقت سمندر میں ہزار فٹ کی گہرائی میں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ مچھلی سمندر کی سطح پر آ جاتی ہے لہٰذا اس مچھلی کے علاقے میں سمندر میں رات کے وقت تراکی کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اب دکھاتے ہیں کڈنی ورم کڈنی ورم زیادہ تر کتوں میں پایا جاتا ہے لیکن بہت سے کیسز میں یہ انسانوں کے گردوں میں سے بھی ملا ہے یہ کیڑا انسانی جسم میں داخل ہو کر انسانی کڈنی کو کھا جاتا ہے جس کے باعث انسانی جسم کی دونوں کڈنیاں فیل ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد جانوروں یا انسان وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوستو یہ کیڑے انسانی کڈنی کھا کر تین فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کا جسم میں موجود رہنا خاصا دردناک ہو سکتا ہے دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس نے اس کا علاج تلاش کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور ورم بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے جسے ریم نون کہا جاتا ہے یہ انسان کے لیے خطرناک تو نہیں ہے مگر چھوٹے جانوروں کے لیے اس کا زہر جان لیوہ ہوتا ہے یہ شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے موں سے ایک چپ چپا مادہ چھوڑتا ہے جو کہ تیزی سے شاخدار سٹرکچر میں بدل جاتا ہے یہی مادہ شکار کے جسم کے ذریعے زہر کو اس کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے اور اس طرح وہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس ورم کو دو حصوں میں کاٹنے سے بھی دو نئے ورم پیدا ہو جاتے ہیں کسی حد تک یہ ورم عمر کہلائے جاتا ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں افریقان ٹائگر فش کی ناظرین یہ مچھلی آپ کو افریقہ کے دریاؤں میں ملے گی دوستو اس مچھلی کے دانت اتنے نوکیلے ہیں کہ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اس مچھلی کو بارہا مگر مچ کو کھاتے دیکھا گیا ہے جی ہاں ایک ایسی مچھلی جو مگر مچ کو بھی کھا جاتی ہے اور دوستو اس بات سے آپ اس مچھلی کے تیز اور نوکیلے دانتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مچھلی فرانہ مچھلی سے سو گناہ زیادہ تیز اور خطرناک ہے دوستو یہ مچھلی پانچ فٹ تک لمبی ہوتی ہے اور جہاں تک بات ہے اس کے وزن کی تو وہ پچاس کلو گرام سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس مچھلی کے نوکیلے دانت کسی بھی چیز کو پھار سکتے ہیں دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ عام طور پر یہ مچھلی انسانوں کا شکار نہیں کرتی چلتے ہیں اپنے اس دلچسپ سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے جانور کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ہے دو لیڈر بیگ ٹوٹل دوستو یہ جانور دکھنے میں جتنا شریف لگتا ہے اتنا ہے نہیں گو کہ یہ بات ظاہری طور پر سچ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کچھوے محسوم ہوتے ہیں مگر ان کے شکار کرنے کا انداز حضرت انسان کو دنگ کر دیتا ہے لیڈر بیگ ٹوٹل کے موں میں کسرت سے دانت ہوتے ہیں اور دانتوں کا یہ جال بے حد سخت اور نکیلہ ہوتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر لیڈر بیگ ٹوٹل کے دانتوں میں پھنچ جائے تو نکلنا ناممکن ہوگا دوستو یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ ان کا مو کم اور دانت زیادہ ہے حیران کن طور پر ان کچھو کی لمبائی چھے فٹ اور وزن پانچ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے ان کے دانتوں کا نقشہ اس قدر عجیب ہے کہ یہ جیلی فش جیسی چکنی مچھلی کو بھی کھا لیتے ہیں موزز دوستو اب بات کرتے ہیں فلائنگ نائٹ میر کی دینیشن گائیڈر کے موزز دوستو فلائنگ نائٹ میر بہت ہی خطرناک مکھیوں ہوتی ہیں ان کی لمبائی دو انچ تک ہوتی ہے ان مکھیوں کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اپنی افضائش مکڑی کے ذریعے کرتی ہے دینیشن گائیڈر کے دوستو کہانی یہاں ہی ختم نہیں ہوتی یہ مکڑی فلائنگ نائٹ میر کے لاروہ کو اپنے جسم میں پالتی ہے اور یہ لاروے جب پروں تک آ جاتے ہیں تو مکڑی کو اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یوں یہ بدقسمت مکڑی فلائنگ نائٹ میر کے بچوں کی خورات بن جاتی ہے اور مکڑی کے مرنے کے بعد یہ بچے اس کا جسم چیر پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتے ہیں اور یوں حیران کن طریقے سے ان کی پدائش کا عمل مکمل ہوتا ہے فلائنگ نائٹ میر کی ایک قسم ساؤتھ امریکہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہے دوستو اس مکھی کے کٹنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ دوسری زریلی مکھیوں کی طرح اس کا ڈنگ کٹنے کے باوجود بھی جسم کے اندر ہی رہتا ہے اور ایک فلائنگ نائٹ میر متعدد بار کٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر یہ مکھی چار سے پانچ مرتبہ اپنا زہر انسانی جسم کے اندر اتار دے تو اس کو ہسپتال لازمی طور پر جانا پڑ سکتا ہے اور صورت دیگر موت واقع ہو جائے گئے دوستو اسی طرح کی ایک اور مکھی جپان اور جنوبی ایشیای علاقوں میں بھی دیکھی گئی ہے جسے ایشین ہارنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے سب سے دلچسپ عمر یہ ہے کہ ایشین ہارنٹ سب سے زیادہ شہد کی مکھیوں کا شکار کرتی ہے یہ مکھیاں بلکل اس طرح شکار کرتی ہیں جیسے کوئی شیر چوہوں کا شکار کرتا ہے ایشین ہارنٹ نام مکھیاں شکار کے جس حصے پر ایک دفعہ کٹ لیں اس حصے پر بار بار ڈنک مارتی رہتی ہیں چوہے اور چھوٹے جانور بھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ مکھیاں ان کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا لیتی ہیں یہی نہیں ایشین ہارنٹ کے ڈنک سے پھیلنے والا زہر انسانی ریڈ بلڈ سیلز کو ختم کر دیتا ہے جس کے باعث انسانی کڈنی فیل ہو سکتی ہے اور انسان کی فوری طور پر موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے ہر سال جپان میں دو سو سے پانچ سو افراد اس خونی مکھی کے ہتھوں موت کا شکار ہو جاتے ہیں لہٰذا دوستو اگر کبھی آپ کا سامنا ان مکھیوں سے ہو جائے تو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان کو چھیڑنے کی زہمت مت کریں اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کا بڈن دبائیں اور اگر آپ ہیں نئے اس چینل پر تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بڈن دبانا بلکل مت بھولیں کیونکہ اسی سے ہی آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے گا ڈیئر ویورز اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اور انتظار کیجئے گا میری اگلی ویڈیو کا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی